بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام اللہ 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 کی رحمت کرم فضل و شکر کے ساتھ آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہو گئے سب سے پہلے یہ بہت سے بہنوں کی یہی روکیسٹ تھی کہ آپ نے اپنے ہو سلوکا ڈور کروا ہے ٹھیک ہے آپ انہوں نے دیکھنا جن کے نیو اوڈیویشن آنے ہیں انہوں نے کل سب سے زیادہ اٹھا کیسے روکیسٹ آج میں نے سوچا بھی فری تھے میں نے کہا چلیں آج ہوسٹ لوگوں کے طور پر آتے ہیں اب یہ اس ویہا اٹھا ہوں تو نیچے آگے تو نیچے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے آپ کو نیچے بیڈلنگ سائیں گے نیچے سلے کے اوپر تک روم کر رہا جو دو شیئرنگ دو پیپل شیئرنگ ہلا ہوتا ہے تین لوگوں ہلا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو دونوں آپ کو منتظر ہوں گا ٹھیک ہو گیا اچھا یہ ہے مین اینٹرنس پوائنٹ اور اگزیس پوائنٹ یہ ہی ہے یہ پانچ پورشن ہمارے یہ ساتھ ہمارے کلینک ہے ٹھیک ہے جو تھرڈیر میں سٹارٹ ہوگا تھرڈ فورتھیر میں ہوتا ہے یہ بھی کنفرم نہیں ہے مجھے بھی اچھا یہ ہی دس انٹرس ہوگی ہماری فولو بران ایک گیٹ دوسرا گیٹ اپنا پروپ دکھائیں گے کارڈ ملاؤگا یہاں سے کچھ ابھی میلے گی روم کی ٹھیک ہے یہاں وہاں یہ مشین پڑی ہے یہ پانی آلی یہاں سے ہماری لیں گے ٹھیک ہے یہ ہماری لیب یہاں پہ آپ نے شیڑی کرنی سٹڈی روم کیسے کہہ سکتے ہیں یہاں پہ بولنے کے بالکل اجاز نہیں ہوتی کیوں کہ یہاں پہ ریشن بیٹھے ہوتے ہیں اور ریشن بیٹھی ہوئی ہے تو ادھر بولنے کے بالکل اجاز نہیں بیٹھ کے سٹڈی ہوتی ہے بہت خموشی ہوتی ہے پورے ہسٹل سے سب سے خموشی ہوتی ہے اور یہاں سے اوپر میں یہ آگا ہے فرسٹ پورشن ٹھیک ہے ادھر اوورال ان کے جو آپاں وگرہ ہماری ٹھیک ہے ان کے اوفیس ہے اور آپ کو اندخالتا ہوں آگے ان کے روم ہیں سارے اوورال ٹھیک ہے وہ انہانے والی جگہ ہے ادھر آپ کپڑے دھونے جگہ ہیں ٹھیک ہے یہ اوورال تین مشین دوسری بڑی ہوئی ہے کارٹو مشین بڑی ہوئی ہے اس کے لئے ٹائم لینا پڑتا پہلے یہاں سے آگے سابون کے روم ہے اور یہ منہانے والا پورشن ہے یہ دو یہ روم اور یہ روم ادھر آپ نے کپڑے ہوگی رہا ہوں اس کھانے کے لیے سے یہ ہو سکتا ہے دیکھیں کپڑے یہ لانا پڑتا ہے سٹینڈ اپنا اپنا تو ہر مند کے پاس اپنا اپنا سٹینڈ ہوگا ادھر آپ نے کپڑے رکھیں اور ادھر سے اوپر لیں جو کڑا ہوگی رہا ہوتا ہے وہ آپ میں وہ اس ڈسٹ بین میں پھینکنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آگے اوپر سے سیکنڈ پورشن آگیا ٹھیک ہے سارے لوکل رہتے ہیں رشید ادھر آپ کوئی دوسرا نہیں کہتا ادھر خموشی بھی ہے ادھر بول بھی نہیں سکتے ادھر سارے لوکل رہا ہے تیسرا پورشن آگیا یہ آگے پھر پورشن ٹھیک ہے ادھر کچھ اوپر آل انڈین رہتے ہیں کچھ اوپر آل انڈین رہتے ہیں کچھ انڈین رہتے ہیں اور باقی رشید ہیں یہ آگے پورتھ فلور ادھر اوپر آل سب پاکستانی ہیں سب پاکستانی ہیں ٹھیک ہے آپ ادھر میں دکھاتا ہوں دو لوگوں والا روم میں دکھاتا ہوں آپ کو ایک ہوا یہ کچھن ہے پورے ایک فلور کا کچھن ہوگا اور یہ دو دو روم والا ہے ٹھیک ہے دو لوگ رہیں گے ایک کبڑ ملے گی نہیں اس طرح ٹھیک ہے اور یہ اس طرح کی نماری ہوگی اس طرح بیڈے ہوگا اور ہاں پھر سوئے ہوئے ہیں جن کا روم ہے میں نے ان سے پرمیشن لے گئی تھی پرمیشن لے گے بنا رہا ہوں ادھر سے یہ مین آور آر ویو ہوگا باہر کا ٹھیک ہے جو پورشن ہے ٹھیک ہے جو ان کے آفہ ہماری ٹھیک ہے ان چارج ہوگیا ہے پانچ کے روم ہمیں دیئے ہیں ان میں سے ایک واش روم آئی ہے ہر پورشن پہ یہاں ہر پورشن پہ کبڑ دو لے جگہ پس پورشن پہ اس کے علاوہ ہوگا ہے اور کپڑ ہوں کھانے میں دو روم دنگ ہی اس کے لئے اپنا سٹرینڈل آنا بڑے گا اس سے اوپر آ جائے ٹھیکنڈ پورشن پہ ہوگا ہے اس پہ اوبرال لوکل ہے کوئی اندین کوئی پاکسانی نہیں ہیں ٹھڑل پہ آکتر لوکل جہز ہے اور تقریباً تقریباً کوئی آٹ سے لے گئے داس انڈین ہوں گے پاکستانی کوئی نہیں ہے فورتھ فلور یہ در میں کھڑا ہوں ٹھیک ہے یہ اوبرال پاکستانی ہے ٹھیک ہے ادھر بھی شاید ایک آدھا انڈین ہوں گے یہاں نہیں ہوشہ لیں گے شاید ادھر بھی سار پاکستانی ہیں ففتھ پر اوبرال پاکستانی ادھر کوئی بھی نہیں ہے اور یہ چوہے فورتھ فلور اور اس در دو موال میں آپ کو خیار ہوں کیونکہ دو دو موال ہے ٹھیک ہے اوبر تین موال ہے در بھی تین موال ہے لیکن وہ آگے تھا لیکن وہاں کو جاگاً آپ کو جاگا فنا تھا ہمارا پر تین موال ہے باقی یہی چیزیں ہیں ہر پورشن کو لگلا کیچن یہ کچن کی ٹائمینگ ہوتی ہے ٹھیک ہے رات ڈیارہ موال میں سے باندھ گا اتنیہ سبح چھئی ہو جئے کہ اگل اپن ہو جاتا ہے اور ہر روم کی ایک دن کی ٹائمنگ ہوتی ہے انہوں نے بھاری ہوتی ہے انہوں نے صاف کرنا ہوتا کیچن میں دو واش روم بھی ہر پورشن پر دو دو ایملے پر دو پورشن ہے تین دن کا پورشن ہے اور چھے واش روم ہر پورشن پر اور کیچن ہے وضوح ہانا لگا ہے اس طرح ہی ہے تقریبا اوہرال ہر پورشن میں دو والا اور تین والا لیکن پانچ میں پور پر زیادہ تین والے روم ہیں دو والے بہت کام ہیں میں آگیا فینلی اپنے روم میں تو ہداف سویا ہو گیا اور تیسرہ دشان صاحب ہو گیا میں بھائر اور علی ہیں ہمارے ساتھ علی بھائی فرام سے آپ کوٹ سے ہیں ٹھیک ہے اور وہ آج انہوں نے چھکن نا ہے تو وہ کر رہے ہیں چھکن کی کٹنگ میں رکھ رہا ہوں گئے رہا پیاد ہو گئے رہا کٹ رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کا اپنا روم دکھاتا ہوں آج یہ ذہن میں رکھنا کہ صفائی بالکل نہیں ہے آج اور باقی اور سب سے زیادہ روم صاحب ہمارا ہے اس سوش کی میں کیونکہ صاف روم ملے ہم اتنی صفائی دکھتے لیکن روم صاحب ہمارا ہے لیکن فیلال اتنا بہت گندہ ہوئے لیکن میں اسی طرح لگا دوں گا کیونکہ لوگ لگانا بھی ٹائم کافی ہو رہا ہے تو اس کے بعد میں نے کھانا بنانا کی صفائی کرنا داب اور زشان صاحب کا کام ہے مجھ سے صفائی نہیں ہوتی مجھ سے بھیک کام آتا ہے اور وہ ہنڈی بنانا ہے اور وہ آپ کا بھائی بناتا ہے اس کے لئے مجھے کچھ بھی نہیں آتا اور چائے بنانا نہیں آتی ہے کیونکہ ہم چائے اور آپ کا بھائی چائے کا بوشکین ہے اور سب کو اس بات کا پتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے ہر ایک ایک بندے کو ایک کبڑ ملتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح میں یہ تین ہوئی لیے دیس رہی ہے اس کے ساتھ یہ تین والا سٹول پلاس چیرز ایک سٹول تین چیرز ہم ہنڈیو گر بنانا ہے وہ بڑا ہوا سارا سمان ہے اس کے ساتھ یہ علماری ملتی ہے اس کے ساتھ میں سمان ہوا رکھاتا ہے ایک بیٹی یہ آگئے ایک یہ آگئے یہ اداف سویا ہوئے یہ آپ کے بھائی کے ٹھیک ہے وہ میرا اپنا بیگ پڑا ہوئے یہ ساتھ اس پہ وینڈو آگئی یہ جناب سمجھ نہیں در سے وہ آکراسنگ کے لئے رکھی ہوئی ہے لیکن اتنی استعمال نہیں کرنی پڑتی تو اسے باندھ کر دیتے ہیں یہ ساتھ ہیٹر دیا ہوئے اور وہ سامنے مسجد رہی یہ مسجد ہے یہ جیم میں اور یہ فکس پرائس ہے بلکہ ہمارے اتنا روم صاف نہیں تھا بس میں نے مین مین ہی ریویو دیا کیونکہ کافی لوگ گائر تھے ریویو دو ریویو دو اپنا ہوسٹل دخاؤ تو میں نے آج سوچا جائے کیونکہ یہ بائش نہیں گیا تو میں نے کہا چلیں جب ہوسٹل کے بنا جاتے ہیں آج کے لئے اتنا کافی ہے انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں کل کے لوگ میں اللہ حافظ